ہائے گائز ویلکم ٹو لرن ویڈ اچھ کیاڑ تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا بریک انڈ کنٹینیو سٹیٹمنٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ پہ ایک پروگرام کیریٹ کرنا چاہتا ہوں اور پروگرام کیا ہے گائز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں آپ پہ ایک کینڈی مشین کیریٹ کرنی ہے کینڈی مشین اگر آپ کو نہیں بتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی بچے آئے گا اپنی کینڈی کا اماؤنٹ ڈالے گا کہ اسے دس کینڈی چاہیے تو دس کینڈی ڈالنے کے بعد وہ انٹر جیسی کرتا ہے تو اسے وہاں پہ دس کینڈی نکل کے مل جائیں گی اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے ایسا ہی ایک پروگرام کیریٹ کرنا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں دس تو یہاں پہ دس بار کینڈ 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 پرنٹ ہو جانا چاہیے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ کیا کریں گے ایک ویریبل کیریٹ کریں گے یو آئی نام کا اس کے بعد میں نے یہاں پہ لگا دیا ایک پولز اب یہ جو میں نے یہاں پہ یو آئی لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے گائز یوزر انپوٹ آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہو اے بی سی ڈی ایکس وائ زی اس کے بعد آپ یہاں پہ انپوٹ فنکشن کا یوز کرو گے تاکہ یوزر سے انپوٹ لے سکو اور اس کے اندر میں یہاں پہ ایک میسیج شو کر دیتا ہوں میسیج کیا ہے how many candy you want کہ آپ کو کتنی candy چاہیے اس کے بعد میں نے آپ پہ اسے سیف کر آ سیف کرنے کے بعد میں کیا کروں گا اس کا ٹائپ کاسٹ کر دوں گا ٹائپ کاسٹ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آئی بٹن کے اندر ویڈیو کا لنک دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ لینا آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹائپ کاسٹ کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا آپ پہ بریکٹ کو کلوز کر دوں گا بریکٹ کو کلوز کرنے کے بعد میں آپ پہ ایک اور ویڈیو کی ریٹ کروں گا آئی نام کا اور اس کے اندر ویلیو آسائن کروں گا ون اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ وائل لوب لگائیں گے وائل لوب لگانے کے بعد اس کے اندر کنڈیچن دیں گے آئی لیس تین یو آئی اس کے بعد ہم کیا کریں گے کولن لگائیں گے کولن لگانے کے بعد جیسے ہم یہاں پہ enter کرتے ہیں تو enter کرنے کے بعد آپ کا جو control ہے آپ کا جو cursor ہے وہ loop کی body کے اندر آ جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا تھا یہاں پہ candy 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 print کرنا تھا تو میں نے یہاں پہ type کرنا تھا print پھر اس کے بعد اس کے اندر type کرتے ہیں میں نے کیا candy candy type کرنے کے بعد میں کیا کرنے کے بعد میں کیا کرنے کے بعد یہاں پہ ایک line اور لکھوں گا i plus equals to 1 یہ کیوں لکھا گا کیونکہ مجھے اپنے loop کو یہاں پہ stop بھی کرانا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے plus equals to کا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو plus equals to کا مطلب ہوتا ہے i equals i اور اس کے اندر plus کر دو 1 اگر آپ اسے اس طریقے سے لکھتے ہو تو بھی یہی مطلب ہوتا ہے اور اگر آپ اسے اس طریقے سے لکھتے ہو تو بھی آپ کا یہی مطلب ہوتا ہے تو اب ہم جلدی سے اس پروگرام کو run کر کے دیکھتے ہیں اور run کرنے کے بعد دیکھتے ہیں آپ پہ output کیا آتا ہے تو میں نے اسے یہاں پہ جیسے ہی run کرا تو run کرنے کے بعد اس نے ہمیں یہاں پہ message show کر دیا جو کہ ہم نے کیا کر رہا تھا اپنے input function کے اندر دیا تھا how many candy you want اب یہ یہاں پہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کتنی candy آپ کو چاہیے تو ہم نے یہاں پہ type کر رہا 4 type کرنے کے بعد اگر میں آپ پہ enter کرتا ہوں تو ہمارے پاس دیکھتے ہیں یہاں پہ کتنی candy یہ ہمیں دیتا ہے تو میں نے جیسے ہی ہاں پہ enter کر رہا تو enter کرنے کے بعد اس نے ہمیں یہاں پہ تین ہی candy return کری اب تین candy اس نے کیوں return کری تو میں آپ کو بتا توں سب سے پہلے ہم نے کیا کر رہا تھا user سے input لیا تھا اب user نے یہاں پہ enter کر رہا کیا 4 4 کس کے اندر آ گیا UI کے اندر اس کے بعد ہم نے ایک variable create کر رہا i نام کا اور اسے initialize کر دیا 1 یہاں پہ کیا گیا UI کے اندر 4 اور i کے اندر کیا گیا 1 اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنا while loop لگایا اور while loop کے اندر condition دی کہ اگر i چھوٹا ہے کس سے اس کا control آ گیا loop کی body کے اندر اور اس نے یہاں پہ کیا کریا first time candy کو print کر دیا اور first time print کرنے کے بعد یہ کیا کرے گا i کی value کے اندر 1 plus کر دے گا مطلب اب i کی value کیا ہو گئی 2 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 ہو گئی UI کتنا ہے ابھی before ہے اور i کی value کیا ہو گئی 2 ہو گئی تو مطلب condition سے یہ اب بھی تو بھی کیا کرے گئی candy کو print کر دے گا پھر اس کے بعد again Ivy Key Q again Hurricane consistent check ہوگی پھر اس کے بعد یہاں پہ 3 کم ہے آپ کا 4 سے اس کے بعد again یہ candy کو print کرے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ Ivy Key value کیا ہو جائے گی propag بھی plus ہو جائے گی تو اب یہاں پہ Ivy Key value کتنا ہو گئی 4 4 ہونے کے بعد یہ اگر اوپر جاتا ہے تو اوپر جانے کے بعد یہاں پہ condition کیا ہو جاتی آپ کی false ہو جاتی ہے کیونکہ 4 کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا چار سے اور اگر آپ کو یہاں پہ چار کے اوپر بھی true کرانا ہے تو آپ یہاں پہ equals to operator کا use کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو آئی اس سے چھوٹا ہو یا آئی اس سے یا پھر آئی اس کے برابر ہو تو چار اگر برابر ہوگا چار کے تو بھی کیا ہو جائے گی آپ کے condition true ہو جائے گی تو میں نے اسے یہاں پہ save کر رہا save کرنے کے بعد میں اسے آپ کو run کر کے دکھاتا ہوں تو run کرنے کے بعد دیکھنا گئیز اب اس نے مجھ سے دوبارہ پوچھا how many candy you want تو میں نے یہاں پہ type کر رہا اور اس کے بعد جیسی میں یہاں پہ enter کرتا ہوں تو enter کرنے کے بعد اس نے ہمیں یہاں پہ 4 candy print کر دی لیکن اب اس کے اندر ہمیں یہاں پہ condition add کرنے تو condition کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر user نے یہاں پہ demand رکھی 50 candy کی لیکن ہمارے پاس کتنی candy ہے 10 candy ہے تو ہم کیا کریں گے وہ 10 candy تو user کو دے دیں گے لیکن باقی جو بچیوی 40 candy ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک message print کرائیں گے sorry out of stock کہ ہمارے پاس stock نہیں ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا اپنی loop کی body کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ if کی condition لگاؤں گا اور if کی condition لگانے کے بعد میں لکھوں گا یہاں پہ کہ اگر i آپ کا greater دین ہوتا ہے کتنے سے 10 سے تو میں یہاں پہ colon لگاؤں گا colon لگانے کے بعد یہاں پہ print کر دوں گا ایک message جو کی message کیا تھا sorry out of stock اور اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اس loop کو بھی stop کرنا ہے تو loop کو stop کرنے کے لئے میں کیا کروں گا enter کروں گا enter کرنے کے بعد یہاں پہ ایک statement لگا دوں گا break اور break لگنے کے بعد میں اسے یہاں پہ save کروں گا تو save کرنے کے بعد دیکھنا گا اب میں اسے یہاں پہ run کرتا ہوں تو run کرنے کے بعد یہ ہم سے دوبارہ پوچھ رہا ہے how many candy you want اگر میں ڈالتا ہوں یہاں پہ 20 20 ڈالنے کے بعد جیسے ہی میں یہاں پہ enter کرتا ہوں تو اس نے ہمیں یہاں پہ ایک message print کرا sorry out of stroke لیکن اس سے پہلے اگر میں یہاں پہ اوپر جاتا ہوں تو یہاں پہ اس نے candy candy تو print کر دیا لیکن ابھی بھی ہمیں یہاں پہ confusion ہے کہ کتنی بار candy print ہوا تو confusion کو دور کرنے کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ کومہ لگا کے iqo بھی print کر دوں گا iqo print کرنے کے بعد میں کیا کروں گا اس سے again run کروں گا تو run کرنے کے بعد دیکھنا گا یہاں سے again پوچھے گا ایک اوپرنٹ کرا دیا لیکن دس کے بعد اس نے ہمیں یہاں پہ ایک message show کر دیا sorry out of stock جو کہ ہم نے اس print statement کے اندر لکھا تھا اس کے بعد کیا کر رہا ہے اس نے وائل لوگ کو یہاں پہ break کر دیا مطلب توڑ دیا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا لوگ بیچ میں توڑ جائے تو آپ یہاں پہ use کرتے ہو break statement کا جو کہ میں نے کر آیا یہاں پہ ہم نے کیا کر اچھا ہے user کتنا بھی input ڈالے لیکن ہمارے پاس کدنی candy ہے دس candy ہے اور اگر دس سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ اسے یہ message print کریں گے sorry out of stock اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اپنے لوگ کو کیا کر دیں گے break کر دیں گے تو اس break statement کا use شاید آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اگر آپ کبھی بھی لوگ کو توڑنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ use کرتے ہو break statement تو اس طریقے سے break statement کو use کر سکتے ہو آشاء کرتا ہوں آپ کو break statement کلیئر ہوا ہوگا اور اس طریقے سے ہم break statement کا use کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ اپنا ایک program بھی create کر دیا جس کے اندر کیا ہوگا کہ یہ candy return کرے گا کہ اگر user یہاں پہ دس candy مانگتا ہے تو وہ دس candy دے دے گا لیکن اگر دس سے زیادہ candy مانگتا ہے تو وہ کیا کرے گا ایک message print کر دے گا اب میں بات کرتا ہوں یہاں پہ continue statement کی کہ آپ continue statement کس طریقے سے use کر سکتے ہو تو اس کے لئے میں نے اسے کر آیا یہاں پہ comment اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اسے بھی comment کر دیا اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک list create کرتا ہوں list کے لئے میں نے یہاں پہ type کر آیا ll کے اندر ہم یہاں پہ square bracket لگائیں گے اور اس کے اندر ہم یہاں پہ کوئی fruit کے name type کر لیتے ہیں تو میں نے type کر آیا یہاں پہ banana banana type کرنے کے بعد coma لگایا لگانے کے بعد میں ہاں پہ apple بھی type کر دیتا ہوں اور apple type کرنے کے بعد میں ہاں پہ type کرتا ہوں orange orange type کرنے کے بعد میں ہاں پہ ایک اور fruit کا name enter کرتا ہوں جس کا نام کیا ہے mango اور اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اس list کے ہر ایک element کو print کرانا ہے تو میں لکھوں گا یہاں پہ 4 4 کے بعد لکھوں گا یہاں پہ item اور اس کے بعد یہاں پہ in keyword کا use کروں گا اور اس کے بعد اپنی list پاس کر دوں گا اور پھر colon لگاؤں گا colon لگانے کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں print print کے بعد میں کیا کر دوں گا item کو اس کے اندر print کر دوں گا اور اس کے بعد میں اسے یہاں پہ save کرتا ہوں تو save کرنے کے بعد جیسے میں یہاں پہ run کروں گا تو ہماری list کے اندر جتنے بھی item ہوں گے وہ سارے یہاں پہ کیا ہو جائیں گے print ہو جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو banana یہاں پہ print ہو گیا ایپل یہاں پہ print ہو گیا اورنج یہاں پہ print ہو گیا اور مینگو بھی یہاں پہ print ہو گیا لیکن اب اگر میں آپ کو ایک condition دے دیتا ہوں condition کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہماری list کے اندر کہیں پہ بھی orange لکھا بات ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس orange کو print نہیں کرنا تو اسے کس طریقے سے کروں گے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں کیا کر دیتا ہوں اپنی list کے اندر ایک دو بار orange کو type کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے clear ہو جائے تو میں نے یہاں پہ orange کو ایک اور بار type کرا اور یہاں پہ loop کی body کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ لگایا میں نے if اور if لگانے کے بعد میں یہاں پہ type کروں گا item equals کس کے orange کے تو کیا ہو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہاں پہ colon لگاؤں گا colon لگانے کے بعد کیا ہو جائے گا یہ continue ہو جائے گا continue کرنے کے بعد جیسے میں اسے اب save کرتا ہوں تو save کرنے کے بعد دیکھنا گا میں نے اسے یہاں پہ run کرا تو run کرنے کے بعد دیکھو تو یہاں پہ ہمارا banana print ہو گیا apple print ہو گیا اور mango print ہو گیا اور جہاں جہاں میری list کے اندر orange لکھا ہوا تھا تو اس نے اسے کیا کر دیا skip کر دیا مطلب اسے iterate کرا ہی نہیں تو guys اگر آپ python کے اندر کبھی بھی continue statement کا use کرتے ہو تو continue statement کیا کرتے ہو کہ جہاں پر آپ نے condition لگائی ہے تو وہ اس condition کے حساب سے اس iteration کو skip کر دے گی اور آگے والی iteration کو run کرے گی اور اگر اس آگے والی iteration کے اندر بھی آپ کی condition true ہو جاتی ہے اور آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ continue کے اوپر تو یہ کیا کرے گی اسے بھی کیا کر دے گی skip کر دے گی تو iteration کو skip کرنے کے لیے ہم یہاں پہ use کرتے ہیں continue statement کا اور اگر آپ کو یہاں پہ loop کو توڑنا ہے مطلب break کرنا ہے مطلب loop سے بہار آ جانا ہے تو آپ یہاں پہ use کرو گے break statement کا guys آشیہ کرتا ہوں آپ کو break بھی clear ہوا ہوگا اور continue بھی clear ہوا ہوگا اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی doubt آتا ہے تو آپ کے پاس comment box ہے تو comment کر کے مجھ سے clear کر سکتے ہو اسی کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں ویڈیو کا stop کرتا ہوں okay guys bye bye thank you موسیقی